ہلو گائز کیسے ہیں آپ آئے ہو پاپ بہت اچھے ہوں گے تو آج میں بنانے والی ہوں چاول کی تہری تو یہاں پہ چاول آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک کٹوڑی چاول کو دھل کے ساف کر لیا ہے اور اچھے سے واش کر لیا ہے تو جو بھی بیجیٹیول ہیں ہمارے پاس ایویلبل تو میں نے وہ لے لیا ہے یہاں پہ لیا ہے میں نے دو پیاز دو آلو ایک ٹاماٹر اور چار سے پانچ ہریمیٹس ان کو باریک چاپ کر لیا ہے اور لیا ہے جیرہ اور آپ کے پاس اگر کچھ اور ویجیٹیبل ہو جیسے میں نے گوبی لے لیا ہے یہاں پہ گوبی کا بھی ٹیسٹ اچھا آتا ہے تو آپ گازر یا مٹر یا ادر کوئی ویجیٹیبل مو بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اوئل گرم کر لیا اوئل کوئی بھی ہو سکتا ہے اور ریفائنڈ لے سکتے ہیں سرسو کا تیر لے سکتے ہیں تو یہاں پہ گرم کرنے کے بعد ٹیمپریچر میڈیم ہی رکھنا ہے اور گرم کرنے کے بعد یہاں پہ ایک ٹیسٹ پتہ ایڈ کر دوں گی جیرے کے ساتھ میں اور جیسے یہ کریک ہو جائے گا تو یہاں پہ پیاج کو ہم ایڈ کر دیں گے پیاج اور ہری مرچ کو اچھے سپوننا ہے چلاتے ہوئے اور جب یہ براؤن ہو جائے گی تو اس میں ہم ایک چیز ایڈ کرنے والے ہیں وہ ہے سویا بڑی سویا بڑی کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اور بہت ہی یمی لگتی ہیں اور پروٹین بھی ہوتا ہے اور سٹینٹلی یہ بن جاتے ہیں بکوز اگر کبھی شام کے ٹائم ہلکا پھلکا ہمیں کھانا بنانا ہے تو ہم اس کو اچھا بنا سکتے ہیں اور یہ سردیوں میں گرمیوں میں آپ کبھی بھی بنا کے کھا سکتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ سویا بڑی کو میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اچھے سے ایڈ کرنے کے بعد بھون لوں گی تھوڑی سی براؤن ہونے کے بعد گو بھی ایڈ کر دوں گی کو بھی آلو ایڈ کرنے کے بعد ان کو اچھے سے بھوننا ہے دو چار منٹ تک اور جیسے یہ بھون جائے گا تو اس میں ہم ایڈ کریں گے کچھ مسالے تو دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے تھوڑ تھوڑا ہم ہلکا سا بھون لیں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے ٹاماٹر ٹاماٹر جو ٹکڑے ہم نے کٹ کر کے رکھے تھے وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم تھوڑے دیر پکائیں گے اور دو سے تین منٹ باد ہمیں اس میں ایڈ کریں گے نمک نمک ہم اس لئے ایڈ کر رہے ہیں بھی کیونکہ نمک سے یہ ساپٹ ہو جائیں گے اور اس کا یہ ساپٹ ہو جائیں گے یعنی کہ ادھ مطلب کچھی جیسے پک جاتے ہیں یہ 50% کوپٹ ہو جائے گے اور اس میں ایڈ کریں گے کچھ مسالے جس میں ہم لیں گے ہلتی پاوڈر آدھا چمچ آدھا چمچ لال مرش پاوڈر آدھا چمچ دھنیا پاوڈر بلکل ویجیٹیبل جسے پورا اچھے سے مکس کر لیں گے تھوڑا سا پانی آئیڈ کریں گے جسی جو ہم نے مسالے آئیڈ کیے وہ اچھے سے بھون جائیں اور یہ اچھے سے ہو جائے گا کوکڑو جائے گا یہ اچھے سے کوکڑو جائے گا اس کے بعد آئیڈ کریں گے ہم رائس جو ہم نے واش کر کے آئیڈ کریں گے اور ان کو ہم یہاں پہ ایڈ کر دیں گے اسی سٹیج پہ ہم نے رائس ایڈ کر دیئے ہیں اور اس کو ہم اچھے سے مکس کرنا ہے جس میں یہ مسالہ جو گریوی ہے جو ویجیٹیبل ہم نے ایڈ کی ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے اس میں رائس میں تھوڑی دیر ہمیں دو سے تین منٹ لگے گا اور اس میں ہم پھر ایڈ کریں گے پانی پانی ایڈ کرنا ہے میں نے یہ چاول کی اکورڈنگ کیونکہ یہ چاول زیادہ پھولتے ہیں زیادہ سیلے ہو جاتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ایڈ کیا زیادہ پانی یعنی پانی رکھنا ہے مجھے دو گلاس دو گلاس یعنی ہاپ گلاس یعنی ڈھائی گلاس میں نے پانی لیا اور یہ ہی پہ ایڈ کر دوں گے میں کٹا ہوا ہرا دھنیا جس سے ہوگا کیا کیونکہ بات میں ہرا دھنیا ہم اوپر سے گارنش کر چکتے ہیں لیکن اندر چلانے میں ہمیں پروپلوم ہوتی ہے تو ہم نے اسی میں ایڈ کر دیا جس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا کوکر میں ہم بسل لگنے دیتے ہیں 2 بسل تک ہمیں ویٹ کرنا اور اس کے بعد ہمیں گیس کر دی نیا آف اور تھوڑے سی ٹھنڈے ہو جانے دیتے ہیں ویٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں سرب کر کے یہ بہت ہی ایمی ٹیسٹی بنے ہوئے ہیں اور اس کو آپ گھی ڈال کر سرب کر کے کھائیے بہت ہی اچھے بنتے ہیں اور بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں یعنی دس سے پندر مٹ کے اندر آپ ریڈی کر سکتے ہیں اور بہت ٹیسٹی لگتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ میں آپ بتائیے گا کیسا لگی آپ ریسپی اور آپ کیسے بناتے ہیں آپ کیا بولتے ہیں ہمارے ہاتھ تو یہ چاول کی تحریب بولتے ہیں اس کو اور آپ کیا بولتے ہیں ضرور کمنٹ کریے گا اور کچھ سجیشن دینا چاہتے تو مجھے دیجئے گا سپورٹ کیجئے گا سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے رہیں گی ریسپی ویڈیو کے ساتھ سو سبسکرائب ضرور کیجئے گا گائز thank you for watching bye bye